دوستو یہ ٹائن ماؤت کا علاقہ ہے اور سمندر کے اس پار وہ سامنے جہاں جہاز جا رہا ہے فیری جاری اس سے اس طرف ہے ساؤت شیلڈ اور اس سمندر کے نیچے سے ایک ٹرنل گزرتی ہے ایک سرم گزرتی ہے جو ہمیں دے جائے گی ساؤت شیلڈ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں سے داخل ہوگا اور دریاء سمندر کے نیچے سے گزرتا ہوا ساؤت شیلڈ کے علاقے میں جاؤں گا اور میں وہاں پہنچ کر وہ ساؤت شیلڈ کا بیچ آپ کو دکھاتا ہوں علاقہ بیچ بڑا خوبصورت منظر یہ دیکھئے کیونکہ دھوپ بڑی اچھی نکلی ہوئی ہے تو منظر بڑا خوبصورت ہے بیوٹی فل بیوٹی فل تائیڈز تائیم تائیڈز ویٹ فار نن یہ ہے وہ تائیڈز بیچ کے کنارے یہ بڑا خوبصورت یہ چرچ ہے سمیٹری ہے اور وہ دور نظر آ رہی ہیں وینڈ ویلز دوستو یہ سپینش سیٹی یہ سپینش سیٹی کی بلڈنگ بہت پرانی اور قدیم ہے دیکھئے کتنی محفوظ رکھی بیاں دوستو یہاں سے بھی اس کا منظر بڑا خوبصورت لگتا ہے دوستو اس بیچ کی میجر ٹوریسٹ اٹریکشن یہ ہے اور بڑا خوبصورت موسم ہے بڑی اچھی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں پتھر کی اور اس کا خیال رکھا گیا کہ کیونکہ بارش ہوتی رہتی ہے تو یہ سلپ نہ ہو یوکے کے باقی لاکھوں کی طرح یہاں بھی لوگ کتے رکھتے ہیں دوستو میں چلتا ہوا جا رہا ہوں سمندر کی طرف اور یہ دیکھیں بچے سکیٹنگ کر رہے ہیں یہ سارے ٹوریسٹ ہیں اور یہ سمندر کا کنارہ یہاں سے سمندر بہت اچھا اور خوبصورت نظر آ رہا ہے یہاں یہ سفید رنگ کے پتھر بھی رکھے گئے ہیں بیٹھنے کے لئے اور یہ دیکھئے ٹائڈز دوستو یہ دور جو ونڈ ملز نظر آ رہی ہیں یہاں ڈالفن بہت زیادہ مچھلیاں آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو پلرز ہیں اس کے پاس بہت ساری مچھلیاں جمع ہو جاتی ہیں اور ڈالفن ان کو کھانے کے لئے آتی ہے تو یہ ونڈ ملز اس حوالے سے ابھی تو نہیں لیکن جب گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے تو یہاں ڈالفن بقاعدہ نظر آتی ہیں اور آپ ان کو شوٹ بھی کر سکتے ہیں انسانی آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے دوستو وہ بہت دور وائٹ کلر کا لائٹ ہاؤس نظر آ رہا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں لائٹ ہاؤس آپ کو قریب سے جا کے دکھا سکوں لیکن اگر پانی چڑھا ہوگا تو پھر جو واکنگ پاتھ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے اور رات کو یہ جگمگاتا نظر آتا ہے اس پر بہت ساری لائٹس ہوتی ہیں لیکن اگر پانی نہ ہوا تو میں اس کے قریب جا کے آپ کو دکھاتا ہوں لائٹ ہاؤس یہاں ٹوریسٹ کا خیال رکھا ہے ہاں ہے یہ سپری کر رہا ہے جو یہ دیکھیں اور یہ گاڑی ان کی کھڑی بھی ہے اور یہ یہاں کام کر رہے ہیں یہ کتے بڑا اچھا کتا ہے مجھے اس کی نسل کا تو نہیں پتا لیکن ہے یہ کتا دوستو یہ سینڈ میری لائٹ ہاؤس اور وہ ہے لائٹ ہاؤس جس کو میں نے آپ کو دکھایا تھا مازے اور ہم اس کے قریب جا رہے ہیں یہاں کی سکیورٹی کیونکہ یہاں وہ آتے ہیں ٹورسٹ تو ان کی سکیورٹی بڑی ضروری ہوتی ہے اور یہ سامنے ہے لائٹ ہاؤس جو میں نے آپ کو دور سے دکھایا تھا یہ لائٹ ہاؤس ہے اس میں جانے کا راستہ ہے لیکن اس وقت کیونکہ پانی ہے تو ہم وہاں تک نہیں جا سکیں گے اور اس کے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہیں وینڈ میلز یہ ہے وہ لائٹ ہاؤس اور بڑا خوبصورت لائٹ ہاؤس ہے جی ہے آپ کیا سکتے ہیں یہ سامنے یہ پاہت ہے لیکن چونکہ اس کے پر پانی ہے تو اس لئے اس راستے کو بند کیا گیا ہے اگر کوئی رسک لینا چاہے تو چلا جائے دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ ہاؤس یہاں جانے کا راستہ ہے لیکن چونکہ پانی زیادہ ہے تو وہ راستہ بند ہے لیکن اگر کوئی رسک لے کر اس راستے سے چلتا وہ جانا چاہے تو وہ جا بھی سکتا ہے اور اس کے اقم میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ونڈ میلز جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں ڈالفن مچھلیاں بہت تعداد میں گرمیوں میں نظر اس لئے آتی ہیں کہ اس کے ونڈ میلز کے پلرز کے ساتھ بہت ساری مچھلیاں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ ڈالفنز ان کو کھانے کے لئے آتی ہیں تو بڑا خوبصد علاقہ یہاں بہت ساری فلموں کی شوٹنگز بھی ہوئی ہے اور ابھی انڈیانا جانز جو آ رہی ہے اس کی شوٹنگ اس کا جو سارا کام ہے یہاں شوٹ ہوا ہے اس شہر میں دوستو یہ ہم نورت شیلڈ سے ساؤس شیلڈ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اس ٹنل کی جو میں نے آپ سے بات کی تھی ایک سرونگ کی اس میں ہم داخل ہونے لگے ہیں جو ہمیں ساؤس شیلڈ میں لے جائے گی یہ ہے وہ ٹنل جو ہمیں لے کے جا رہی ہے ساؤس شیلڈ کی طرف اور میرے ساتھ ہیں عمر فاروق بھائی اور بیچھے عدیل بھائی اور یہ دیکھیں بٹی صاحب دی گریٹ اور یہ ہے ٹنل دوستو یہاں بہت زیادہ روشنی کا قادرکہ کوئی انزام نہیں ہے لیکن ہم اس وقت سمندر کے نیچے سے گزر رہے ہیں سمندر کے نیچے سے جاتی ہو یہ ٹنل ہے مجھے یہ نہیں پتا ہی کتنے کلومیٹر ہے لیکن مزے کی بات یہ یہ سیدھی نہیں ہے یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اور سمندر کے اندر ہیں میں نے اس کا اوپر اللہ پورشن آپ کو پہلے دکھایا اور اس کے بعد ہم داخل ہوئے اس ٹنل میں اور یہ ٹنل کتنی طویل ہے کہاں تک جائے گی یہ تو میں نہیں جانتا لیکن مجھے یہ بتا ہے کہ ٹنل خوبصورت ہے سمندر کے اندر سے گزر رہی ہے لیکن بہت زیادہ روشنی کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا گیا یہاں پر جس طرح میں نے آپ کو ترکی میں دکھائی تھی جو سمندر کے نیچے سے گزرتی ہے ٹنل وہ تھی تقریباً چھ سات کلومیٹر لمبی اور میرا خیال ہے کہ یہ چھ سات کلومیٹر لمبی نہیں ہے شاید ڈیڑھ دو کلومیٹر ڈھائی کلومیٹر لمبی ہے لیکن سامنے نظر آگئی ہے ہمیں روڈ اور ہم نکل رہے ہیں اس ٹنل سے بہار اور میں آپ کو بیچ بھی دکھاؤں گا اور یہ دیکھئے بہار بڑا خوبصورت موسم ہے بڑے خوبصورت ساتھی ہیں میرے زیاد اور یہ گورا ہمیں ساتھ رکھتے ہیں بتانے کے لیے کہ ہمیں یہ بتاتا ہے انگریزی زبان میں انہوں نے اسی خائر کی تا گوگل تو ہے تسی بھی کر سکتے ہو اور یہ امر فاروق صاحب گاڑی چلا رہے ہیں اور یہ دیکھیں بہار کا موسم بڑا خوبصورت ہے یہ دیکھئے ساؤٹھ شیلڈ کا ٹاؤن ہال اور ہم داخل ہو گئے ہیں کافی دیر سے گاڑی چلی ساؤٹھ شیلڈ میں اور ہم جا رہے ہیں اس بیچ پہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا دور سے یہ ہے ساؤٹھ شیلڈ کی ہائی سٹریٹ اور دونوں طرف بڑی قدیم بیلڈنگز ہیں اور اس کے اندر بڑی جدید دکانے ہیں دوستہ ہم بیچ کی طرف جا رہے ہیں موسم بھی خوبصورت ہے ساتھی بھی خوبصورت ہے اور یہاں کی عمارتیں بھی خوبصورت اور سمندر بھی خوبصورت دوستو ہم آگئے ہیں ساؤٹھ شیلڈ یہ ہے وہ بیچ جس کا میں نے آپ کو کہا تھا اور ہم ٹنل کے نیچے سے گزرے اور وہ دیکھیں وہ دور وہ پرانہ کلہ نظر آج جہاں سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں دوسرے بیچ کی طرف جاؤں گا اور پھر ہم گزرے ایک ٹنل میں سے اور ساؤٹھ شیلڈ کا علاقہ اور یہ سمندر سائل ہے سمندر اور بڑا خوبصورت موسم دوستو اس بیچ کی حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ہے ریت یہاں یہ ریت جو ہے یہ کراچی جیسے اور دنیا کے دوسرے سائلوں سے مگائی جاتی ہے یہ انہوں نے اپنے اس سائل کو مسنوی سائل بنا رکھا ہے اور یہ دور تک تاعت نظر ایسے ہی ہے ساؤٹھ شیلڈ کا یہ سائل نکلی ہے اور انہوں نے اس کو وہ دور تک آپ کو یہ ریت ہی ریت نظر آئے گی جو اس سمندر سے نہیں نکلتی اس کو دنیا کے مختلف ممالک سے ہر سال اربوں روپے خرچ کے مگواہ جاتا ہے صرف ایک لک دینے کے لئے کیونکہ یہ ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں یہاں اور ٹورسٹ اٹریکشن ہے تو ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دور تک جو آپ کو ریت نظر آ رہی ہے یہ ساری کی ساری ریت دنیا کے دوسرے ممالک سے پاکستان سمیت یہ مگوائی جاتی ہے اور اس بیچ کو مسنوی بیچ ہے یہ تو یہ بیچ شاید میں نے تو آج تک نہیں دیکھا تو شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا واحد مسنوی بیچ ہے جس میں ریت کا ایک ساحل بنایا گیا ہے جس کے لئے ریت پوری دنیا کے مختلف ممالک سے مگوائی جاتی ہے اور یہ تاہد نظر آپ کو نظر آئے گا دور تک یہ والی ریت ہے جو کہ یہاں سے سمندر سے نہیں نکلتی ہے اس زمین کا حصہ نہیں ہے لیکن اس ساحل کو خوبصورت بنانے کے لئے ٹورسٹ کو ایک نئی لک دینے کے لئے یہ ایک مسنوی بیچ بنایا گیا ہے اور دوستو یہ مسنوی بیچ میرا خیال شاید دنیا میں پہلا مسنوی بیچ ہے اگر کوئی اور ہو تو میں جانتا نہیں لیکن یہ میرے لئے بڑی اچمبے کی بات ہے کہ آپ اربو روپیہ سالانہ خرچیں صرف اس کام پہ کہ آپ ریت مگوائیں پاکستان کے ساحل پر بھی یہ ریت ملتی ہے ہندوستان کے ساحل پر بھی ملتی ہے بنگلہ دیش کے ساحل پر بھی یہ والی ریت ملتی ہے اور اس کو وہاں سے مگوا کے یہاں بچھایا جاتا ہے ہر سال اس کے اوپر اربو روپیہ لگایا جاتا ہے سردیاں ہیں تو لہریں تو آ رہی ہیں لیکن اتنا زیادہ زور نہیں لیکن گرمیوں میں یہ سمندر چڑھ جاتا ہے اور دوستو یہ ٹورسٹ کے لئے بڑی اٹریکشن ہے یہاں اور یہاں جتنے لوگ ہیں میری تنا ٹورسٹ ہیں اور وہ دور ونڈ میلز نظر آ رہی ہیں وہ سامنے ہیں ونڈ میلز ہیں یہ دوستو یہ دوریا کا واحد بیچ ہے جو مسنوعی ہے جیہاں ٹورسٹ کو ایک نئی لکھ دینے کے لئے یہ عرب اور پاکستان اور ہندوستان جیسے موالی کے سائلوں سے عربو روپیہ کی یہ ریت مگوائی جاتی ہے اور اس کو یہاں اس طرح سے بچھایا جاتا ہے سمندر کے کنارے یہ دیکھئے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مسنوعی بیچ ہے اور شاید دنیا میں یہ واحد مسنوعی بیچ ہے جس کا ساحل کو مسنوعی طور پر بنایا گیا جس پر بچی ہوئی ریت کو ہر سال دنیا کے مختلف موالک سے مگوا کر یہاں بچھایا جاتا ہے بچی جاتا ہے دیگھو مگویر فدا